اسلام علیکم فرینڈز سیسی این اے وائس کے لیکچر نمبر نائنٹین میں خوش آمدید فرینڈز آج کے لیکچر میں ہم بلک ایڈمیسٹیشن ٹول کو ڈسکس کریں گے کال راؤٹنگ کو اور گیٹ ویس کو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو لیکچر ہے ہمارا سیسکو یونیفائیڈ کمیونیوکیشن مینجر کا لاس لیکچر ہے اس کے بعد صرف ہمارے دو ہی لیکچر ہیں دونوں وائس میل پہ ہیں وہ بھی کال مینجر ایکسپریس کے سیسکو یونیفائیڈ کمیونیوکیشن مینجر کے اندر صرف یہی ٹاپکس نہیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھائے میں پہلے بھی کفی دفعہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ سیسکو یونیفائیڈ کمیونیوکیشن مینجر پر ہی سیسی این پی وائس جسے آج کل سیسی این پی کلیبریشن بھی کہا جاتا ہے وہ بیس کرتے ہیں اور سیسی آئی کلیبریشن یہ سیسی آئی وائس اولڈ ٹرم میں کہا جاتا ہے سی سی آ وائس وہ سب ایسی کال مینجر کے اوپر بیس کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں ایڈ ہوتے ہیں سرور لیکن کال مینجر کے اوپر بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے پروفیشنل اور ایکسپرٹ لیول جو آپ کے بیسک سی سی آنے لیول ہے اس میں آپ کو صرف کال مینجر کی اسٹالیشن بیسک فیچرز بیسک آپ کو ہون ہو کہ وہ کیسے انسٹال ہوتا ہے کیسے یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس لئے میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس نہیں کیا صرف کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو اس کا نالیز دیا ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اگر کسی کو پھر بھی پروبلم آئے تو مجھ سے ڈسکس کر لے لیکن اس کی جو زیادہ ڈیٹیل تھیوری ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے پروفیشنل لیول کی سٹیڈیز میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بلک اڈمیسٹیشن ٹول ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایکسپرٹ لیول تک ایون گیا پریکٹیکل انوارمنٹ میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بیٹ کا پروسس بلک اڈمیسٹیشن ٹول اس پروسس کے تھو ہم بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹائم پہ اگر آپ کے ون تھوزنٹ ایمپلائیز ہیں اور آپ نے ان کا ٹیلی فونی سرور یہ ڈیپلائی کرنا ہے تو آپ ون تھوزنٹ ٹیلی فونز کے لیے جو جو ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کو ایک ایکسل شیٹ پہ لکھ لیں گے اس ایکسل شیٹ کی بیس پہ آپ کیا کریں گے ان کو ایڈ ڈیلیٹ اور باقی چیزیں کریں گے اس سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہوگا کیونکہ ایک ہی طرح کی جو فیچرز ہیں جیسے فونز ایڈ کرنے ہیں اگر آپ وہ ایک ایک کر کے ایڈ کریں گے تو وہ ٹائم لے گا اگر آپ ایکسل شیٹ میں صرف ان کے نیم یوزر نیم اور پاسفورٹ ڈال دیں گے اور اس ایکسل شیٹ کو اپلوڈ کر دیں گے تو کیا ہوگا آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا اس ایکسل شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا اپلوڈ کرنا اس کو کیسے ایڈ کرنا اس سارے کا سارا میتھرڈ بلک ایڈمیسٹیشن ٹول کے اندر آئے گا بلک کا مطلب ہے یہ کہ بہت سارے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو بلک کا جاتا ہے بلک کونٹیٹی ہے یہ کافی ساری کونٹیٹی کو اگر آپ ڈیل کرتے ہیں تو بیٹ پروسس کے سرور ڈیل کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی آج کا ٹاپک میں کیا ہے سی یو سی ایم ایم پلیمنٹیشن میں آپ کو بہت دفعہ اس سلائیڈ کو ایکسپرین کر چکا ہوں اگر سنگل سائٹ ہو ہمارے پاس تو ہمارے پاس سویچ لگا ہوا ہوگا سویچ کے ساتھ بہت سارے سرور ہوں گے ان سرورز کا تعلق پروفیشنل اور ایکسپرٹیز لیولز کی جتنی بھی سٹیڈیز ہیں ان سے ہے جبکہ اس کا تعلق بھی انہی سے ہے لیکن اس کو پھر بھی اس کے کچھ ٹاپکس کو سی سی این اے میں انٹرڈیوز کروایا گیا تاکہ اگر آپ پروفیشنل اور ایکسپرٹ لیول سٹیڈیز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو سویچ کے ساتھ آپ کے آئی پی فون اور آئی پی فون کے ساتھ پی سی اور سویچ کے ساتھ ہی آپ کا گیٹوے ہوگا جو آپ کی کالز کو باہر لے کے جائے گا پی ایس ٹین کی طرف جسے آپ پاکستان میں پیٹی سیل کہہ سکتے ہیں سعودیہ میں ایس ٹی سی کا نیٹورک کہہ سکتے ہیں یا آپ کے کسی بھی دوسرے آفیس پہ کال کرنے کے لیے یا آپ کا آؤٹس سائٹ پہ جو نیٹورک لے کے جائے گا وہ آپ کا گیٹوے ہوگا گیٹوے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ گیٹوے اگر ہم کال مینجر ایکس پرس یوز کرتے تھے تو گیٹوے ایس ٹیلی فونی سرور بھی یوز کام کرتا تھا ایس ایک کال مینجر بھی کام کرتا تھا لیکن اگر آپ سکو یونیفائیڈ کمیونیوکیشن مینجر یوز کرتے ہیں تو صرف گیٹوے ایکٹ ایسا گیٹوے کرے گا اور گیٹوے کس میں ہوگا ریجسٹر سی یو سی ایم میں جس طرح ہی کوئی نمبر ڈیجٹ باہر کا پریس کیا جائے گا تو آپ کا جو فون ہے وہ جائے گا سی یو سی ایم کے پاس سی یو سی ایم دیکھے گا اس کے پاس کون سا گیٹوے ریجسٹر ہے جس کے ثروع اس نے کال باہر نکال لی ہے اور اس کال کو وہ باہر سینٹ کر دے گا یہ سارا جو پروسس ہے بہت ہی بڑا ٹاپک ہے سی یو سی ایم کے اندر اس کو صرف میں نے تھوڑی سی بیسک چیزیں اس کی ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا آج تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہو جائے کہ کال راوٹنگ سی یو سی ایم کے اندر کیسے ہوتی ہے یاد ہوگا آپ کو میں نے کال راوٹنگ کال میجر ایکسپریس کے اندر سٹیڈی کروائی تھی آپ کو اس میں جو ٹاپک تھا ہمارا وہ ڈائل پیرز تھا اپنی کال کو باہر نکالتے تھے جبکہ اس میں کیا ہے اس میں ہم کال راوٹنگ سی یو سی ایم کے اوپر کریں گے اور سی یو سی ایم ہمارا پاس گرافیکل بیسٹ ہے سی یو سی ایم کو ہم ایکسس کیسے کر سکتے ہیں یہ وہی میتھرٹ جو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ سی یو سی ایم کو ہم کوم پورٹ کے سرور ایکسس کر سکتے ہیں یا لین پورٹ کے سرور ایکسس کر سکتے ہیں پریکٹیکل انوارمنٹ میں سی یو سی ایم آپ کا کیا ہوگا سوچ کے ساتھ کونیکٹ ہوگا اور سوچ کے ساتھ آپ کے پیسٹیز کونیکٹ ہوں گے جس سے آپ سی یو سی ایم کو کیا کر رہے ہوں گے ایکسس کر رہے ہوں گے اس پریکٹیکل سنیریو کو آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو پریکٹیکل سنیریوز میں اس میں ہیلپ فول ہو نیکسٹ یہ ہمارا پاس آج کا جو ٹاپک ہے وہ بلک ایڈمیسٹریشن میتھرڈ ہے بلک ایڈمیسٹریشن ٹول جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہے کیا دیکھتے ہیں اب ویب بیسٹ اپلیکیشن ہے ایک ویب بیسٹ اپلیکیشن ہے جیسے سی او سی ایم بھی ویب بیسٹ اپلیکیشن ہے اسی کے اندر ایک فیچر ہے بلک کا بیٹ ایڈمیسٹریشن ٹول بھی جسے کہا جاتا ہے پرفارمز اب بلک ٹرانزیکشنز پرفارم کیا کرتا ہے بلک ٹرانزیکشن مطلب یہ کہ بہت زیادہ جب تعداد ہو 100 فونز ایڈ کرنے ہو 100 یوزرز ایڈ کرنے ہو یا 1000 یوزرز ایڈ کرنے ہو یا 1000 یوزرز ڈیلیڈ کرنے ہو یا ان میں موڈیفکیشنز کرنی ہو تو آپ ایک ایک کرنے کی بجائے اپنے بیٹ پروسس کو یوز کرتے ہوئے کریں گے بیٹ لیٹس یو ایڈ اپ ڈیلیڈ ایڈ لارج نمبر آف سی میلر فونز آپ کو بیٹ کیا دے گا اپ ڈیلیڈ کرنے کے لئے ایڈ کر سکتے ہیں ڈیلیڈ کر سکتے ہیں لارج نمبر آف سی میلر فونز کو یوزرز کو اور پورٹس کو ایک ہی ٹائم پر اس کے علاوہ بیٹ کیے کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک سلائیڈ میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے اس میں کہے we can use بیٹ to work with the following type of devices and records کیا کیا ہیں جی ہم ایڈ اپ ڈیلیڈ ڈیلیڈ سسکو آئی پی فون کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں انکلوڈنگ وائس گیٹ ویس کو ایڈ کر سکتے ہیں یوزرز کو ایڈ اپ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں سسکو آئی پی منیجر اسسٹنٹ یہ ہوتا ہے جی اگر آپ کے پاس منیجر اور اسسٹنٹ ہے بہت سارے ان کی سیکٹریز ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک منیجر اور اسسٹنٹ کی فیچر کو انیبل کرنا چاہتے ہیں اپ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں گیٹ ویس آپ اس طرح ہی ڈیلیڈ ایڈ اور ڈیلیڈ فورس اترائزیشن کوٹ ایڈ اور ڈیلیڈ کلائنٹ میدر کوٹ اور کال پک اپ گروپ ان کو بھی اگر آپ نے بلک ایڈ کرنے ہو یہ فیچرز تو اس کے لیے آپ کون سا میکنیزم یوز کریں گے بلک ایڈمیسیشن ٹول میں آپ کو بتا دوں کہ آپ منوالی بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ایک ایک کرنے کی بجائے ایک ٹائم سیونگ میتھڈ ہو اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم سیونگ بھی ہوگا اور آپ کو ایک بیٹر وی میں جو پروسس ہو جو آپ کے ون تھوزنڈ فونس کو ون تھوزنڈ یوزرز کو ون تھوزنڈ گیٹ ویس کو گیٹ ویس تو بسکلی تین ہوں گے ون تھوزنڈ یوزرز اور فونس نورملی یوز ہوتے ہیں اگر ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے بیٹ کے پروسس کے تھوز کریں گے بیٹ کا پروسس کا جو سٹیپس ہیں وہ کیا ہیں جی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ایکٹیویٹ دی بلک پرویزنگ سرویس سب سے پہلے کیا کریں گے اس کی بلک پرویزنگ سرویس کے نیم سے سرویس ہوگی آپ سرویس اویلیبیلٹی میں سے جات کے اس کی سرویس کو آن کریں گے یاد رکھیں کہ بہت سارے انوائرومنٹس میں ساری سرسیز آن ہوتی ہیں اس میں آپ کو جا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ نیٹس کو ڈبل چیک کرنا ہے بلک پرویشننگ سرویس ایکٹیویٹ ہے یا نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بیٹ کا پروسس یوز کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے اندر ایک بیٹ فائل ہوتی ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس بیٹ فائل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایڈ کچھ ڈیٹا ایڈ کریں گے اور اس بیٹ فائل کو کریں گے ایکسپورٹ دا فائل ان سی ایس وی فارمیٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس فائل کو سی ایس وی فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس سی ایس وی فائل کو کیا کریں گے اپلوڈ کریں گے یا دکھیں ایک ڈاؤنلوڈ کی بیٹ فائل کی اس میں ایڈ کیا اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کر لیا سی ایس وی فائل میں پھر اس CSV فائل کو ہم دوبارہ اپلوڈ کریں گے سی او سی ایم پہ پھر ایک تیمپلٹ بنائیں گے ایڈ دی فون تیمپلٹ تیمپلٹ کس لیے ہوگا کہ فور ایک جیمپل آپ چاہتے ہیں کہ 1000 فونز ایڈ کرنے ہیں 1000 میں سے اب آپ چاہتے ہیں کہ کون سے فونز ایڈ کرنے ہیں جیسے 7965 ایک موڈل لے لیں یا 7940 لے لیں کوئی سا ایک موڈل اس کا آپ تیمپلٹ بنائیں گے اس تیمپلٹ کے یہ 7940 ہم نے ایڈ کرنے ہیں پھر اس تیمپلٹ کو آپ کے جب آپ انسرٹ دی فونز کریں گے تو اس میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ کون سے تیمپلٹ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ تیمپلٹ آپ اس کو بتائیں گے تب ہی وہ انسرٹ کرنے کی اپشن دے گا آپ کو کال مینجر سسکو یونیفائیڈ کمیونیوکیشن مینجر اس کے بعد آپ ٹی شوٹ چیک دی جوب سکیجولر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹاسک ہے وہ صحیح اپلوڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا فونز ایڈ ہوئے یا نہیں ہوئے تو آپ جوب سکیجولر کا ایک اپشن ہوگا اس کے اندر سے جا کے چیک کر سکیں گے اس کے بعد نیکس ہمارا ٹاپک کال لاؤٹنگ کا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنی لیب کو پرفارم کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس کیا ہوا ہے وی ایم ویر میں نے آن کیا ہوا اس کے اندر میرے پاس یہ دیکھیں ایک کال مینجر چل رہا ہے اس کے بعد میں نے اپنا گرافیکل انٹرویز اوپن کیا 142.100.64.11 یہ میرا آئی پی ہے سیسکو یونیفائیڈ کمیونیوکیشن مینجر کا اس کو میں نے آن کیا سب سے پہلا ٹاپک جو ہمارا سب سے پہلا جو سٹیپس تھا وہ کیا تھا سیسکو یونیفائیڈ سرویس اویلیبیلیٹی میں ہم جائیں گے ٹھیک ہے اور سرویس چیک کریں گے ایڈمیسٹیٹر پاسفورڈ ٹھیک ہے جی پاسفورڈ دیا اس کے بعد ہم جا کے سیسکو یونیفائیڈ سرویس اویلیبیلیٹی اور ٹولز میں جائیں گے سرویس ایکٹیویشن یہاں پہ جا کے ہم ساری سرویس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم تو بائی ڈیفالٹ ساری سرویس کو آن رکھتے ہیں لیکن کچھ انوائرومنٹس میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ کے پاس کافی سارے کال مینجر لگے ہو ہوتے ہیں تو کوئی کال مینجر ٹی ایف ٹی پی کی سرویس پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے کوئی بیٹ کی کوئی ڈیفرنٹ چیزوں کی کوئی ڈی ایچ ٹی پی کی اس کے لیے پھر کیا ہوتے ہیں جو جو فیچرز یوز کرتے ہیں اس کی سرویس کو آن کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو لوڈ ہے پروسیسر پر وہ کم سے کم ہوگی یہ والی سرویس ہوگی جی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اکٹی ویڈ ہو ٹھیک ہے اور یہ آن ہو اس نے اس کو ڈبل چیک کر لینا ہے اس کو سرویس کو اگر یہ آن نہیں ہوگی تو اس کو آپ نے اکٹی ویڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایڈمیسٹیشن موڈ پر آنا ہے ایڈمیسٹیشن موڈ پر آکر ایک ٹی ایڈ نظر آئے گا آپ کو بلک ایڈمیسٹیشن کا یہ والی جو ٹی ایڈ ہے یہ پورے کا پورا بیٹ پروسیس کے لیے ہوتا ہے اس کے سارے کے سارے پیرامیٹرز تو میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا پروفیشنل لیولز میں ڈسکس کی جاتے ہیں ایون کے پروفیشنل سٹیڈیز میں بھی آپ کو صرف دو یا تین ہی چیزیں ایڈ کرنے کا میتھڈ بتا دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو خود ایڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں سب کا طریقہ ایک ہی ہوگا صرف آپ کو ایک کوئی سا طریقہ بتانے کی آپ کو تھوڑی دیر ہوتی ہے اگر آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے تو آپ کو باقی ساری چیزیں ایڈ کرنے کا طریقہ آ جائے گا اب اس میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیٹ کا جو بلک ایڈمیسٹیشن ٹول ہے یہ کیا ہوگا بسکلی یہ والا ٹیب یوز ہوگا ٹھیک ہے دوسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا تھا سب سے پہلے ہم جائیں گے بلک ایڈمیسٹیشن میں ڈاؤن لوڈ فائل یہاں پہ ہمارے پاس فائنڈ کریں گے ایک آپ کے پاس کیا ہوگی یہ والی بیسکلی کیا ہے یہ تو ڈیلیٹ میں نے کوئی پہلے کی ہوئی تھی اور ایک میں نے شاید فونز بھی ایڈ کیا ہوں ان فونز کو بھی ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوبارہ آئے ڈاؤن لوڈ فائل میں یہ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ بائی ڈاٹ ڈاٹ اے ایکس ڈلٹ آپ کے پاس فائل ہوگی آپ اس کو کلک کریں گے ڈاؤن لوڈ سیلیکٹ پک اور اس کو کیا کر لیں گے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے جہاں پہ بھی آپ کا بائی ڈیفالٹ یہ جا کے سیو ہوگی اس کو آپ چیک کر لیں گے اپن کنٹیننگ فولڈر ٹھیک ہے جی اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہ فائل آپ کی اپن ہو جائے گی جس طرح ہی یہ اوپن ہوگی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اینیبل ایڈیٹنگ کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپن بیٹ ڈاٹ ایکس ڈلٹ اس کو سیو کریں ایکسل مائکرو اینیبلڈ میں اور اس کے بعد کوئی اور نیم دیکھیں اس میں پھر آپ چینجنگ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اسی فائل کو سیو ایس کریں گے ایکسل مائکرو اینیبلڈ ورک بوک ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کا نیم دے دیں گے ٹیسک اور اس کو ڈیسٹوپ پہ سیو کر دیں گے یہ والا کام کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے ڈیسٹوپ پر جائیں گے ڈیسٹوپ پر جانے کے بعد ڈیسٹوپ پر جانے کے بعد آپ کیا کریں گے اس فائل کو اس ایکسل شیٹ کو آپ کیا کریں گے اوپن کریں گے اس والی کو ٹیسٹ والی کو اور جس طرح یہ آپ اوپن کریں گے اس کو یہ آپ کے پاس اپشن دے گا انیبل کونٹینٹ کا سیم آپ نے اس کو انیبل کونٹینٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کا تھرٹی ٹو بٹ سسٹم ہے تب آپ کے پاس کوئی پرابلم نہیں آئے گی یاد اکھیں تھرٹی ٹو بٹ اپریٹنگ سسٹم ہے تب کوئی پرابلم نہیں آئے گی اگر سکسٹی فور بٹ آپ کا اپریٹنگ سسٹم ہے تو آپ کو ایک ایشو آئے گا وہ ایشو کیا ہے کہ آپ کو یہ والا ایرر آئے گا اب یہ والے ایرر کو ختم کیسے کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایرر آنے کے بعد یہ دیکھیں جس طرح ہی میں نے فونز کو کلک کیا اس نے یہ ایرر دے دیا میں آپ کو اگین دکھا دوں اس کو بند کر کے تاکہ آپ کو پھر آئیڈیا ہو جائے اگر آپ کا سکسٹی فور بٹ سسٹم ہے تو آپ کے پاس ایک ایرر آئے گا اس ایرر کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے وہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو دوبارہ آن کیا جس طرح ہی آن کرنے کے بعد میں فونز پہ کلک کروں گا تو آپ کے پاس وہ ایرر آئے گا کیونکہ میرا جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ سسٹی فور بٹ ہے اور یہ ایرر سسٹی فور بٹ کے اندر آتا ہے اور اس ایرر کو مجھے نہیں پتا دے کیسے سال کرتے ہیں میں بڑا ٹائم لگا کے اس کو دیکھا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو یہ پرابلم نہیں ہوگے جس طرح ہی آپ فونز کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس وائر آئے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جا کے ڈیکلیئر کے بعد جہاں جہاں ڈیکلیئر ہوگا پی ٹی آر سیف ٹھیک ہے جی یہ آپ نے لکھ دینا ہے کوپی ڈیکلیئر کے بعد پی ٹی آر سیف ڈیکلیئر کے بعد پی ٹی آر سیف ٹھیک ہے یہ تین جگہ ہے جی اس کو آپ کرنے کے بعد یہاں سے بند کریں گے اور اب جو ہے اگر آپ اس کو سیف کر لیتے ہیں اس کے بعد بند کر کے اگر آپ دوبارہ چلائیں تو اب دیکھیں اب آپ کو وہ پرابلم نہیں ملے گا یہ دیکھیں فونز پہ ہی آ گیا اور یہ پرابلم آپ کو نہیں ملا اب کیا کریں گے ہم ہم اپنے فونز کو ایڈ کرنے کا میتھڈ دیکھیں گے اس بائی ڈی فالٹ جو آپ کے پاس فائل ہے اس کے اندر اب میں آپ کو پہلے دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ فونز کا ٹیپ ہے اس میں آپ فونز سے لیٹڈ جتنے بھی پیرامیٹرز ہوں گے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ہر ایک کا یہ یوزرز کا ہے یہاں پہ آپ یوزرز ایڈ کر سکتے ہیں یہ فون اینڈ یوزرز اکٹھے ہیں یہ اسی طرح وی جے ٹو ہنڈرڈ ہے کٹالیس سکس تھوزنڈ پورٹس ہیں سارے کی سارے پیرامیٹرز آپ کو یہاں پہ دیئے ہوں گے ہر ایک کا الگ الگ آپ کے پاس کیا ہوگا ٹیب ہوگا سب سے پہلے ہم فونز کو ایڈ کرنا دیکھیں گے یہاں سے میں کروں گا کریٹ فائل فارمیٹ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے فونز جو میں ایڈ کروں اس میں ایک تو میرے پاس سیلیکٹی ڈیوائس کو میک اڈریس لکھوں اس کا ڈسکرپشن لکھوں فونز کا کیا نیم ہے ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں اس میں لائن بھی ایڈ کروں ڈائریکٹری نمبر بھی اپنا ایڈ کروں ڈائریکٹری نمبر کو میں کر لوں گا لائن فیڈز کے سیلیکٹ کر لوں گا اور بھی اگر کوئی پیرامیٹر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح ہی انٹر کام فیلڈ سے یعنی آپ نے اگر کوئی فون ایڈ کرنا ہے اس فون میں جب ایڈ کرتے ہوئے کیا کیا فیچرز کو ساتھ کے ساتھ ہی ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کر دیں گے کریئیٹ کا بٹن دبائیں گے دیکھیں میں نے یس کیا دیکھیں آپ کے پاس کولم بھی آ گیا اب میں کیا کروں گا میں کوئی فرضی فیک کیا کروں گا بی بی سی سی بلکہ آپ اے 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 بارہ آپ دینے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح بی 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 ٹھیک ہے جی اس کے بعد سی 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 بارہ آپ نے سی دے دی اور اس کے بعد اسی طرح آپ نے کیا چوتھا میک اڈریس یہ والا دے دیا فرضی میں نے دی ہیں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں میں نے کہا یہ فون ون ہے اس کی ڈسکرپشن دے دی دوسرا کیا ہے فون ٹو ہے ٹھیک ہے جی فون تھری ہے اس کے بعد فون فور ہے ٹھیک ہے جی اور ڈریکٹی نمبر میں نے کہا جی اس کا ہم دے دی ہیں 3001 3002 3004 چار میں نے کیا ڈریکٹی نمبر بھی دے دی یہ کرنے کے بعد جب ہم فون سی لیٹی انفرمیشن ایڈ کر لیں گے اس کے بعد میں نے آپ بتایا تھا جو next ہم نے کر نا export to bad format یہ جو option ہے آپ کو یہاں نظر آرہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے یہ آپ کی فائل csv format میں save کر دے گا اور یہ جو path ہے اس path پر جا save کرے گا xls data files phones اور یہ 32 جو ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ والی جو فائل ہے 32 جس کے end میں آئے گا وہ آپ کی 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 ہوگی آج کی save ہوئی فائل ہوگی اس کو آپ ok کریں گے یہ کرے گا آپ کی files کو csv format میں وہ save کر دے گا اس کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے بلک administration میں upload and downloads کے اوپر یہاں سے ہم select کریں گے add new option اور اس files کو ہم کیا کر دیں گے phones کو select کریں گے اور یہاں select the target یعنی کیونکہ ہم نے phones والی add کیا صرف بتائیں گے کہ ہم phone add کر رہے ہیں اگر ہم کچھ اور add کر رہے ہوں گے یہاں سے option بھی بتائیں گے پھر transaction type بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے insert phones all details کرنی ہے specific details کرنی ہے delete کرنے کیونکہ ہم نے phones کو add کرنا چاہ رہے ہیں تو insert phone specific details کو click کر دیں گے یہاں سے browse کر کے 32 والی files کو select کر لیں گے یہ pass automatically select ہو گیا ورنہ c میں جا xls data files کو click کریں گے اور 32 کو click save کریں گے جس طرح آپ save کریں گے اپلوڈ سکسسفل آ جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کی file یہاں پہ کیا ہوگی اپلوڈ ہو چکی ہوگی اس کے بعد میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے bulk administration tool میں جانا ہے ایک phone template بنائیں ٹھیک ہے جی ابھی تک میں آپ کو دکھاؤ بھائیس ڈیوائیس میں جائیں گے تو فون میں کوئی فون add نہیں ہے فیلحال ٹھیک ہے کوئی فون add نہیں ہے bulk bulking switch tool phone phone template ایک phone template بنائیں گے آپ میں نے پہلے بنائی ہوئی تھی میں اس کو delete کر دیتا ہوں add new کیا جہاں سے آپ فون کا model select کریں جس کے لیے آپ فون کی جو ڈیٹیل آپ نے excel sheet بنائی تھی اس کو upload کرنا چاہ رہے ہیں فون کا model بتائیں گے میں نے کہا میرے پاس phone 7 9 6 5 یا میں کہہ دیتا ہوں Cisco IP communicator جو بھی آپ کے پاس ہو ٹھیک جی protocol بتائیں گے جو بھی protocol protocol آپ اس کے لئے use کرنا چاہتے میں نے کہ sccp کو use کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد template name بتائیں گے آپ نے کہا demo template کوئی بھی name دے سکتے device pool آپ default select کر لیں جو آپ select کرنا phone button template بتانا ہے آپ اس کو جو بھی دینا چاہیں میں نے standard cipc sccp ٹھیک ہے یہ دے دیا اور اس کے بعد آپ اس کو save کر دیں گے device security pool بھی آپ دیں گے اس میں اور یہاں پہ آکر device security by default جو بھی ہو گا آپ کا Cisco IP communicator اس کو select کریں گے save کریں گے یہ آپ کے پاس demo template create ہو جائے گا save کرنے کے بعد آپ نے چیز بھولی نہیں ہے اس کے line one add new dn میں جانا ہے یہ پر بھی آپ نے دینا ہے ایک name دینا ہے کوئی سبھی name دے دیں اس کو demo template line میں نے وہ دیا save کیا اس کے بعد ہم کہ کہ اگر آپ اس کو click کریں save نہیں ہوا demo template line line ٹھیک ہے جی یہ save ہو گیا demo template line کے name سے آپ کے پاس template بھی بن گیا اس کے بعد جو آپ کا next step ہوگا وہ ہوگا phones bulk administration phones insert phones کیونکہ آپ اپنے کیا کرنے ہیں دیکھیں میں نے سب سے پہلے کیا کیا سب سے پہلے میں نے download کی file download کر اس میں کچھ corrections کی اس میں ہم نے entries ڈالی انٹری ڈالنے کے بعد csp file میں save کیا files کو upload کیا پھر میں نے phone template بنایا کہ کس file کے لیے template یعنی جو چیزیں upload load کر رہا ہوں template بنانا ہے models کے بارے میں insert phones کروں گا template کا آپ کو فائدہ ہوں گا کہ یہاں پہ insert phones کو option آئے گا bulk administration tool insert phones یہاں پہ آپ سے پوچھے گا template name پوچھے گا کون template name آپ use کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے template بنایا تھا ورنہ یہ آپ کو add نہیں کرنے دے گا file name آپ نے بتایا file name یہ template یہ ہے دونوں بتائیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ bulk administration tool کے اندر job scheduler کا option ہوتا ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں گے آپ نے file upload کی ہے work صحیح کیا ہے نہیں کیا آج کی ہماری یہ والی تھی اور یہ دیکھیں یہ complete ہو گئی ہے insert phones کی اور اس میں آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کے 4 entries تھی اور چاروں pass ہوئی ہیں سکسس ہوئے آپ کا یہ تھا آپ صرف اس کو t shoot کرنے کا اگر آپ کے پاس کوئی entries فیل ہوئی ہوگی تو یہ پہ آجائے گا entry فیل ہوئی ہے reason بھی آجائے کی کس ویسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ جائیں device میں phone دیکھیں آپ بس چار phone add ہو گئے ہیں جس کا mac address یہ تھے ٹھیک ہے mac address کے بعد آپ نے دیکھا کہ اے کے لئے میں نے کیا تھا directory number 3001 select کیا تھا اور میں phone button template کے select کیا تھا standard c ipc select کیا تھا اور device pool میں default select کیا چاہیے تھا اس میں یہ device pool ٹھیک ہے جی یہ make sure کر لیں تو جو چیزیں میں ایڈ کی تھی وہی ایڈ ہوئی اس طرح آپ کیا ہے phone add کر سکتے ہیں same اس طرح اگر آپ users پہ جائیں user template بھی ہے اس طرح فون میں validate phone بھی کر سکتے ہیں update بھی کر سکتے ہیں phone کو delete بھی کر سکتے ہیں اور export بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی phone add ہے تو ان سے related آپ ساری information export کر سکتے ہیں user template بنائیں user insert کریں user delete update سب کچھ کر سکتے ہیں اگر phone and users اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ آپ option کو use کر سکتے ہیں یہ سارے options آپ نے سارے نہیں تو کم از کم آپ نے practice کرنی phones کے لیے اور users کے لیے phone and user یہ 3 options بہت زیادہ use ہوتے ہیں ان کو آپ لازمی ایک دفعہ practice کر کے دیکھنا تاکہ آپ کو problem نہ آئے next ہمارے پاس topic ہے cucm ڈائل plan cucm ڈائل plan ہوتا کیا ہے ڈائل 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 وی reap سب سے پہلے یہ آپ کا switch لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ای اس آئی प Am will is Hun ایک ہی ڈریکٹری سے دوسری ڈریکٹری پر کول کرنی ہے اسے ڈریکٹری نمبر ہے اسے آپ کی کمٹ ہوجود سا لنے کے لئے پèn کل کرنی ہے ڈریکٹری نمبر ہے وہ ہی آپ کے کل راؤٹس کی طور پر کل کرنی ہے اگر آپ نے وان تھاؤزن بہن سے وان تھاؤزن فور کو کول کی تو وہ دیکھے گا اپنے directory numbers میں کہ 1004 ہے اگر ہوگا تو اس کو call routing کا function perform کر دے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی on cluster calls کے اندر on cluster calls کا پھر اگن بتا دوں کہ ایک ہی network کے اندر جو call ہوگی ایک ہی office کے اندر جو call ہوگی ایک station سے دوسرے station تک وہ on cluster call کر لائے گی اور اس میں جو call routing کس base پہ ہوگی dns کی base پہ ہوگی dns کو ہی وہ call routes سمجھ رہا ہوگا call manager جبکہ off cluster call کیا ہوگی جب آپ نے destination number is not registered جب آپ کا destination number ہوگا وہ آپ کے registered نہیں ہوگا cucm کے اندر اور route patterns are configured to allow for external routes کیا use ہوں گے route pattern use ہوں گے external routes کے لئے یعنی اگر آپ نے یہاں سے 1001 سے بیٹھ کر call کی اپنے mobile number پہ اپنے head office سے اپنے دوسری branch کے کسی بھی phone پر تو وہ کیا ہوگی آپ کی external call ہوگی اور external call کے لئے external route use ہوگا اور external route کو جو cucm consider کرتا ہے وہ route pattern کے اندر دیکھتا ہے یعنی جب بھی آپ اپنے digits کو press کریں گے وہ press کرنے کے بعد وہ اپنے route pattern پہلے تو وہ directory numbers کے اندر دیکھے گا دیکھے گا directory numbers کے اندر ہے on cluster call ہے نہیں ہے external call ہے external call کے لئے وہ کس کے پاس جائے گا route pattern کی پاس جائے گا route pattern میں وہ list دیکھے گا کہ آپ کے پاس option ہے کہیں پہ اس phone کے لئے اس destination کے لئے اگر آپ کے پاس route pattern آپ نے define کیا ہوا ہوگا اس کی proper path آپ نے define کیا ہوا ہوگا تو وہ اس کو اس calls کی طرف send کر دے گا جبکہ alternative calls کیا ہوتے ہیں allow on cluster and off cluster cause to attempt alternate path to destination یعنی for example آپ نے ایک route pattern بنایا اور آپ نے کہا وہ call کہا سے پی ایس چین سے ہوگی کس پر جائے اس نمبر پر جائے اب آپ جاتے ہیں کہ پی ایس چین سے بھی جا سکے اور آپ کے پاس دوسرا option کیا ہو ip van سے بھی جا سکے گے اگر آپ کا ip van disconnect ہے دوسری سائٹ سے اگر آپ کا ایک headquarter lahore میں ہے اور ایک آپ کا کراچی میں آپ کی سب branch ہے تو آپ کے کرتے ہیں lahore سے جب کراچی call کریں گے تو وہ آپ کے اپنے ipvpn کے through call جائے گی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر ipvpn آپ کا disconnect ہو ہو ہے link ڈاؤن ہو ہو ہے یہ basically routing کی دو basic types میں بتائی گئی ہیں اور alternate routes کا تھوڑا سا آپ explain کیا گیا ہے یاد دکھیں یہ آپ کو pattern 9.1408 اب جس طرح ہی آپ 9.0 کا مطلب یہ ہے 9.0 آپ کا کہلاتا ہے access code access code کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہی آپ 9 press کریں گے call manager کو پتہ چل جائے گا یہ external route ہے ٹھیک ہے وہ foreign route pattern کے پاس جائے گا 9 press کرتا ہی route pattern کے پاس جائے گا اور access code 9 کو identify route pattern ہے تو اس کی base پر آپ call کو باہر پھینگ دے گا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے call manager جلد سے جلد اپنی selection کر لیتا ہے کہ internal call ہے external call ہے اس کو routing کرنے میں problem نہیں ہوگی اگر آپ access code کو دیں گے ہر environment میں ایسی ہوتا ہے اگر اپنے external call کرنی ہوتی ہے کسی بھی offices کے اندر آپ 9 پریس کرتے ہیں اس کے بعد اپنا mobile number یا destination کا number ڈائل کرتے ہیں تو 9 number 9 digit کوئی digit 8 بھی ہو سکتا 4 بھی 9 extended digit ہے جس کو use کیا جاتا ہے 9 جس طرح ہی press کریں گے آپ اس کے بعد کیا ہوگا CUCM دیکھ لے گا external call ہے وہ اپنے route pattern کے اندر دیکھے گا کہ route pattern define ہے یا نہیں ہے اگر pattern define ہوگا تو اس کی base پر کر دے گا call کو آپ کی destination پر send کر دے گا CUCM call routing آپ کے important aspects CUCM کے اندر call routing کے چار ہیں ایک تو ہوتے راؤ pattern راؤ pattern میں آپ پہلے ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ راؤ pattern کیا ہوں گے آپ کے جو کوئی بھی کسی طرح کا بھی آپ نے pattern define کر نیشنل call ہے کے لیے ہے یہ international کے لیے ہے local call کے لیے سارے route pattern کے اندر آئیں پھر تین parameters اور ہوتے ہیں route list route group gateway اور trunk اب basically کیا ہوتا ہے جو advance call routing جسے complete call routing کہا جاتا ہے وہ چار parameters پر مستمیل ہوتی ہے route pattern پہ route list route group پہ gateway and trunk پہ یہ ہوتے کہ ہیں ان کو اگلی slides میں دیکھتے ہیں اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی تو آپ call routing کی ساری 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 سمجھ آگئی route patterns slide کے اندر ہے route patterns اگر 0 1 2 3 digit ہوں تو وہ ایک digit کو explain کریں گے اس slide کو basically آپ 2 minute کے لیے ویڈ کریں میں آپ کو سمجھ اتا ہوں پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں 9 dot 2 لگا دیں گے اور آپ راؤٹ pattern دی فائن کریں گے کہ dot سے پہلے جو بھی digit ہو گا اس کو discard کر دے ڈسکارڈ کا مطلب جب باہر call جانے لگے گی یعنی اگر آپ 9 press کر کے mobile number دبائیں گے تو آپ call manager کوئی بتا بھی دیں گے کیونکہ 9 پر 9 نہیں پتا اس کو صرف آپ کا mobile number پتا ہے جب PTCL پر call send ہونے لگے گی تو 9 کو نکال دینا ہے 9 کو discard کر دینا ہے اب آپ کہ رہے ہیں کہ 9 لگا رہے ہیں دوسرے نکال اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے 100 phones ہیں ایک external calls کر نائن 9 کو add کریں گے اور call جس طرح ہی gateway پہ send ہوگی call میں 9 کو خود بخود کیا کر دے گا discard کر دے گا ٹھیک ہے جی یہ اس کا benefit ہے اور اس کے بعد آپ اس کے range دے سکتے ہیں 2 سے 9 یعنی 2 سے 9 digit اگر کوئی آئے گا اس کو آپ کوئی بھی digit ہو 7 digit کا تو آپ کا route pattern define ہو گا آپ route pattern دیکھیں نا آپ نے call کرنی ہے 8 number یا 10 number کا mobile number ہے ٹھیک ہے 10 number کا جو آپ mobile number ہے آپ کیا کریں گے route pattern 9 dot اب آپ ہر ایک بندے کا number تو add نہیں کر سکتے آپ ایک ایسا pattern define کریں جس میں تمام پاکستان کے تمام دس number digits include ہو جائیں گے اس میں کوئی بھی combination ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کریں گے آپ ان parameters کو use کریں گے جس کے اندر بہت سری ranges جیس آتی ہوں گے جیسے 2 9 ایک range ہے اس کے اندر جتنے بھی words ہوں گے اسی طرح xxx ہوں گے تو اس طرح آپ کے پاس ایک ایسا pattern ہے اگر آپ کہتے 9 کہتا ہوں 0 3 3 0 3 3 اور کوئی number ہے تو آپ دیکھیں کہ 9 کے بعد 0 3 3 اس کے اندر follow نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ 2 سے 9 تک ہے اگر میں اس کو کر دوں 0 سے 9 یہ والا x کر دوں پہلا x کر دوں اب دیکھیں میں کوئی بھی number 9 0 3 0 3 0 3 0 3 1 1 ٹھیک ہے کوئی بھی number تو اس کے اندر fall کرے گا اگر میں سب x x کر دینا چاہتے ہیں اگر آپ نے کیا کر نا ہے کوئی short number آپ نے pattern کے طور پہ دینا ہے 9 0 1 1 اور آگے آپ چاہتے ہیں یہ explanator marks لگانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ digits جتے بھی digits آگے آئیں ٹھیک ہے اس sign کا مطلب جتنے بھی digits آگیا ہیں آپ نے call کو باہر پھینک رہے ہے یعنی 9 0 1 1 کے بعد یعنی international call کے لئے کیونکہ یہ US سے 0 1 1 ہوتا ہے جیسے پاکسان میں ڈی ڈی ہوتا ہے وہاں 0 1 1 1 ہوتا ہے انٹرنیشنل call کے لئے اگر 9 یہ جو ہے کہنا میں at the rate of جو آپ کا sign ہے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ یعنی کوئی بھی آپ کو entry ہو اس کو آپ کو یہ access دے گا اس طرح کہ آپ different parameters کو use کس کس کھتے ہیں یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر ڈیریکٹ آپ نے number دی اگر آپ نے 9 dot 1 دے دیا 2 دے 3 دے دیا تو جو ڈیجٹ دیں گے وہ ہی میچ ہونا چاہیے اگر آپ نے x دیا ہو گا کسی ڈیجٹ میں تو اس کا مطلب ہے any single digit on the range 0 to 9 x کا مطلب ہے کہ 0 اور 9 کے دمائن جو بھی range ہوگی وہ دیا x y steric z بھی دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے exactly one of any of the key pad buttons یعنی اگر آپ نے یہ دیا ایک digit کی بجائے تو ان میں سے کوئی ایک digit follow کرنا چاہیئے آپ کے numbers کے اندر ٹھیک ہے اس x to y کا مطلب کیا range اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں راؤٹ کو سیلیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں one 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 matches ٹھیک ہے اور اس کے الٰوہ پہلا جو ہے اب one 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 یہ آپ کے پاس راؤٹ پیٹرن ہے اس میں کون سا آپ کے پاس میچ کرے گا آپ بس اگر آپ صرف one 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 hit پیس میچ کرے تو آپ کو آکے جانی چاہیے اگر آپ نے سٹیریک ون دی تب بھی یہ میچ کرے گا تو آکے جائے گا اس کے لئے کوئی بھی نمبر ہوگا تو میچ نہیں کرے گا اگر آپ نے کوئی 1299 تک کوئی بھی ڈیجٹ ڈائل کرتے ہیں تو اس راؤٹ پیٹرن کے اندر وہ فال کرے گا اسی طرح آپ 13 یہ آپ 25 x 6 25 x 8 2 5 x 8 ٹھیک ہے میچ is 1 2 3 1 3 2 6 1 3 5 6 6 6 7 6 8 6 6 7 8 6 7 8 6 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 12 10 10 12 12 10 1 12 18 21 23 23 23 24 24 24 25 25 اور ون تھری آپ کے پاس یہ مارک اور آپ کے پاس پونڈ اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس ون تھری اس کے بعد کوئی بھی ڈیجٹ ون تھری فور ون تھری فائی ون تھری سکس ون تھری ایٹ سارے نمبر ڈائل ہوں گے اور اس کے بعد ہیش کے بعد آپ کے پاس اینڈنگ ہوگی یا دیکھیں ایسے نمبر جو ون تھری سے شروع ہوں اور ایک ڈیجٹ ہو آگے چار ہوں پانچ ہوں چھے ہوں ساتھ ہوں اور اینڈ پاؤنٹ پہ ہو تو اس راؤٹ پیٹرن کے اندر فال کرے گا اور آپ کی کال اس راؤٹ پیٹرن کے اندر جائے گی ڈیفرنٹ طرح کے آپ راؤٹ پیٹرن دے سکتے ہیں یہ صرف راؤٹ پیٹرن کو میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے اچھا راؤٹ پیٹرن راؤٹ لیس راؤٹ گروپ ڈیوائسیز ہوتے کی ہیں اس کو سمجھ لیں تو آپ کو کافی حد تک آپ کو راؤٹنگ کا اندازہ ہو جائے گا اچھا آپ کال مینجر کے اندر ایک سٹکچر ہے کال راؤٹنگ کا اس سٹکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کال راؤٹنگ کو بیسٹ وے میں ایٹریلائز کر سکیں اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے اس نے کہا ہے آپ چار سٹپس میں اس کو کریں آپ سب سے پہلے کہ کریں راؤٹ پیٹرن سیلیکٹ کریں راؤٹ پیٹرن راؤٹ پیٹرن کے اندر آپ دیں راؤٹ لیسٹ ٹھیک ہے راؤٹ لیسٹ کے اندر دیں آپ راؤٹ گروپ اور راؤٹ گروپ کے اندر دیں گیٹوے اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے فور ایزمپل آپ نے کہا جی ایک آپ کے پاس راؤٹ پیٹرن تھا نائن ڈاٹ موبیلنگ کا ہے نائن ڈاٹ موبائل نمبر کے اوپر کال کرنے کے لئے اب جس طرح ہی راؤٹ پیٹرن سیلیکٹ کیا اس نے اپنے راؤٹ پیٹرن کے اندر دیکھا راؤٹ لیسٹ کون سے سیلیکٹ ہے اب اس نے راؤٹ لیسٹ اگر آپ نے ایک ہی بنائی ہوئی ہے فور ایزمپل تو وہ دیکھے گا اس راؤٹ لیسٹ کے اندر راؤٹ گروپ کونسا ہے اب راؤٹ گروپ کے اندر دو چوائس ہیں ایک آپ نے کہا جی آئی پی وین کے تھو کال جائے دوسری کس کے تھو جائے پی ایس چین کے تھو جائے دیکھیں اگر فرسٹ چوائس آپ نے راؤٹ گروپ اس کو دیئی ہوگی تو کیا کرے گا پہلے آئی پی وین کو چیک کرے گا کال کے لئے اگر وہ ویلیبل نہیں ہے پھر کس پہ جائے گا پی ایس چین پہ جائے گا یعنی آپ کی موڈلر کال راؤٹنگ موڈلر ہوگی یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بندہ موبائل پہ کال کرنا چاہتا ہے اس کو کچھ نہیں ہے اس کی کال جانی چاہیے اب آپ نے راؤٹنگ دیکھیں کیسے کی ہوئی ہے راؤٹنگ آپ نے کیسے کی ہوئی ہے موبائل نمبر پہ کال کی آپ کی کال اب دو رستوں سے جا سکتی ہے ایک آئی پی وین سے جا سکتی ہے دوسری پی ایس چین سے جا سکتی ہے اگر آئی پی وین پہ فرس چوائیس ہے اسی کے تھرو کال لے گا اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس کو دیکھے گا اب دیکھیں اس کے اندر پھر دو چوائیس ہیں کہ آپ کے پاس دو پی ایس چین کی گیٹوے لگے ہوئے ہیں یعنی ایک آپ کے پاس پیٹی سیل سے لے رکھا ہے اپنے کونیکشن ایک آپ نے وطین سے لے رکھا ہے یا کسی اور سے بھی لے رکھا ہے یا پی ایس چین سے ہی دو لائنیں آپ نے دو گیٹوے لگا رکھے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ پہلی دفعہ کال اس سے نکلے کیونکہ اس سے ہمیں سستی کال پڑتی ہیں اس سے مہنگی پڑتی ہیں اگر یہ اویلیبل نہیں ہے پھر اس سے نکلے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ہے آپ کو کہ آپ کی جو کال راؤٹنگ بیسٹ وے میں ایٹرلائز ہو رہی ہے کہ آپ آپ اپشنز دے رہے ہیں کہ اگر اس سے کال نکلتی ہے یہ اویلیبل ہے تو اس سے نکلے سستی یہ نہیں ہے تو اس سے نکلے یہ نہیں ہے تو اس سے نکلے یہ آپ کے پاس اس لئے structure کو use کیا جاتا ہے match is dial number for external calls route pattern کرے گا dial number کو match کرے گا اگر کوئی digit manipulation digit manipulation کا مطلب یہ ہوتا ہے digit add کرنا ہے digit remove کرنا ہے وہ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور points کرے گا route list کی طرف route list کی طرف route list کیا کرے گا choose path for car routing car routing کے لئے path کو select کرے گا points to prioritized route groups اور prioritized route groups کی طرف point کر دے گا route list بھی آپ دو بنا سکتے ہیں کہ first route list ہونے چاہیے اگر first پہ نہیں جاتی پھر second پہ آپ call پہ پھینک سکتے ہیں لیکن normal یہ ہوتا ہے کہ route list آپ ایک ہی رکھتے ہیں route group میں آپ multiple options رکھ دیتے ہیں route group آپ دو بناتے ہیں first twice یہ ہے اگر یہ available نہیں ہے یہ والی سائٹ پھر دوسری آپ کو 3k سے جائے گی پی ایس تین سے call جائے گی اور آپ کے پاس last میں ہے devices ڈیوائیس میں کیا آپ کے پاس gateways ہوتے ہیں gateways آپ کے پاس تین پروٹوکول سے ڈ ہو سکتے ہیں ڈ ہو سکتے ہیں ڈ ہو سکتے ہیں یا آپ کے پاس ڈ ہو سکتے ہیں ڈ ہو سکتے ہیں ڈ ہو سکتے ہیں ڈ ہو سکتے ہیں خیرے میں ڈ رPN جاراو کے معلومات کو پھر آپگی راوٹ پیکٹنا عنفار ٹione گروپ پہلے Tweety اگر وہ ویلیبل نہیں ہے تو سیکنڈ چوائس کو دیکھے گا ٹھیک ہے راؤڈ گروپ اپنے اندر پہلے چوائس کو دیکھے گا اور پھر سیکنڈ کو دیکھے گا اس طرح کال جائے گی لیکن اگر آپ نے کنفیگریشن کرنی ہوگی تو کنفیگریشن کا آرڈر ہوگا چینج پہلے آپ گیٹوے ایڈ کریں گے پھر گیٹوے کو آپ راؤڈ گروپ میں ایڈ کریں گے پھر راؤڈ گروپ کو آپ ایڈ کریں گے راؤڈ لس کے اندر راؤڈ جو آپ کا کال فلو ہے اگر وہ آپ اوپر سے نیچے ہے تو آپ کی کنفیگریشن نیچے سے اوپر ہوگی یہ سی یو سی ایم کا ایک کی پوائنٹ ہے آپ نے اگر یہ راؤڈ پیٹرن راؤڈ لسٹ راؤڈ گروپ کا آئڈیا سمجھ لیا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی اس کا صرف آئڈیا یہ ہے کہ یہ موڈولر کال راؤڈنگ کا فیچر دیتا ہے آپ کو یعنی آپ بیسٹ وے میں ایٹرلائز کر سکتے ہیں آپ کے پاس زیادہ لنکس ہیں ہیں تو آپ لنکس کو کر سکتے ہیں کس کی بیس پر راؤڈ لسٹ اور راؤڈ گروپ کی بیس پر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ایک example ہے اگر یہ ایک pattern ہے route pattern 52.xxxx یہ دیکھے گا اس کے اندر راؤڈ لسٹ اٹیج ہوگی یہ راؤڈ لسٹ کو دیکھے گا اب راؤڈ لسٹ اپنے اندر دیکھے گی کہ میرے پاس راؤڈ گروپ کون سے ہے ہے فرس راؤڈ گروپ اس کے پاس یہ ہے ھائی پی مین والا دوسرا کیا ہے پی ایس ٹین والا اب فرس ٹوائس پہ اس کے لئے جائے گا ھائی پی مین کے لئے اور call کو باہر پھینگ دے گا اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو سیکنڈ ٹوائس کے پاس جائے گا اور پی ایس ٹین سے call کر دے گا باہر پھینگ دے گا یہ بسکلی اس example کے اندر ہے بہت زیادہ آپ ڈیٹیل میں اس کو بھی شک نہ بھی دیکھیں صرف آپ اس آئیڈیا کو سمجھیں کیونکہ اس لیول پہ آپ کو آئیڈیا سمجھ آنا چاہیے ٹھیک ہے گیٹ ویڈ پروٹوکول یہ میں نے سلایڈ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سمجھائی تھی کہ اگر آپ نے کوئی گیٹ ویڈ کرنے ہیں تو ان کو ان پروٹوکول کے ثورو ایڈ کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ نے کوئی گیٹ ویڈ کے اندر کیا نام ہے انالاؤگ اور ڈیجٹل پورٹس ایڈ کرنی ہیں تو ان کا جو سگنیلنگ کے لئے پروٹوکول ہوں گے وہ ٹی ون ای ون ہوں گے پی آر آئی ہوں گے اور ایف ایکس ایس ایف ایکس او پورٹس ہوتی ہیں یہ سارا کے سارا گیٹ ویڈ پروٹوکول کے بارے میں سلایڈ ہے گیٹ ویڈ میں ایج 3 2 3 ایم جی سی پی سیپ ایس سی سی پی یہ سارے پروٹوکول گیٹ وی کو ایڈ کرنے کے لئے لیے یوز ہوتے ہیں سی او سیم کے اندر لیب ڈیٹیلز میں وہی وی ایم ویر سیٹ اپ سی او سیم موزیلا اینڈ فائر فاکس براؤزر آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اپنے کال مینجر پر جاتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں ڈیوائز پہلا سٹپ کرتے ہیں کنفیگریشن نیچے سے کرتی ہے آپ نے گیٹ وی آپ کے جائیں گے گیٹ وی میں گیٹ وی ایڈ کریں گے فوری ایجامپل میں نے کہا جی میرے پاس ایک گےcient زیادہان کرنایا میں نے ایک گیٹ وی کی ٹائپ بتائی میں نے کہا جی میرے پاس گیٹ وی ہے 2921 ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس ایک گیٹ وی ٹائپ ہے اس کو کا 2921 کا راوٹر ہے اس کو میں نیکھ سیکٹ کیا پروٹوکول بتانا ہے کیس پروٹوکول کے thرور میں اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایم جی سی پی بھی دے سکتے ہیں آپ ایس سی پی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سپ دینا چاہیں گے تو سپ کا آپ پھر ٹرنک کے تھو ایڈ کریں گے ایم جی سی پی میں نے کہا جی میں ایم جی سی پی کے تھو اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اب یہاں پہ میں کوئی نیم دوں گا میں نے کہا جی آر ون سی سی ای کلائب کوئی بھی نیم دی دیں گروپ کا نیم بتایا اس کے بعد میں نے کہا جی میرے پاس ایک ہی مدر بورڈ ہے اس مدر بورڈ کو سیلیکٹ کیا اور سیو کر دیا اب اس مدر بورڈ کے اندر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا کارڈ لگا ہوا ہے وہ کارڈ بھی آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے گیٹوے کو ایڈ کرنے کے لیے صرف میں اس کی اگزیمپل آپ کو ویسے سمجھا رہا ہوں یہ آپ سیو کریں گے جس طرح یہ آپ سیو کریں گے آپ کے پاس وہ کیا آجائے گا T1 کی ایک پورٹ بھی آجائے گی اس پورٹ کے اندر جا کے آپ کیا کریں گے اپنی کنفیگریشن بھی اسائن کر سکتے ہیں یہی سے ٹھیک ہے جی صرف آپ نے کنفیگریشن اسائن کروں کیونکہ آپ نے ابھی تک ان کو بہت زیادہ گیٹوے اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑا تو ہم اور زیادہ کچھ نہیں کرتے ہیں یہاں پر صرف میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس ایک گیٹوے آپ کے پاس ایڈ ہو گیا ہے اور گیٹوے کے اندر یہ اس کی ایک پورٹ بھی آجائی ہے جو T1 پورٹ ہے ٹھیک ہے ڈیوائیس کے اندر جائیں گے گیٹوے کے اندر جائیں گے گیٹوے آجائے کر لیں گے اسی طرح اگر آپ نے ٹرنک آجائے کرنی ہوگی ٹرنک آجائے کرنی ہوگی تو ٹرنک آجائے کریں گے اب ڈیوائیس بھی آجائے ہو سکتی ہے ٹرنک بھی ایڈ ہو سکتی ہے اور گیٹ کیپر بھی ایڈ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس ڈیوائیس کے آپشن سے یوز کریں گے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے میں آپ کو بار بار یقین بھی دلا جاتا ہوں کہ پروفیشنل لیول میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس لیے صرف میں آپ کو اوورویو دے رہا ہوں آپ نے کہا کیا ڈیوائیس گیٹوے ٹرنک ان کو آپ یہاں سے ایڈ کریں گے اس کے بعد جو آپ کا second ہوگا آپ کس کے اندر جائیں گے call routing route hunt اور route group کے اندر کیونکہ اس طرح آپ نے جانا ہے پھر route list اور route pattern جبکہ call flow کیا تھا route pattern route list کو دیکھے گا route list route group route group کس کو دیکھے گا device کو اب ہم کیے کریں پہلے device ایڈ کی device کے بعد route group ایڈ کیا route group میں ہم نے کافی سارے ایڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور میں نے ایڈ کیا میں نے کہا جی route group test ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ والا یہ ٹرنک بھی ایڈ ہوئی تھی یہاں پہ ٹرنک کا option بھی آگیا لیکن میں نے کیونکہ ابھی یہ والا جو آپ کے پاس device ایڈ کی ہے اس device کو میں select کروں گا add to route group دیکھیں route group کے اندر میں نے device کو select کر لیا available یہ تھی select یہ ہوگی select کرنے کے بعد save کر لوں گا اب میں نے کہا کہ route group کے اندر بتا دیا ہے کہ route group کے اندر device کونسی attach ہے اس کی کونسی port attach ہے اس کے بعد میں کیا کروں گا call routing route hunt route list اب route list کے اندر کیا کروں گا دیکھتے ہیں کوئی delete ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب route list کے اندر میں کیا کروں گا route list test name name دیا صرف save کیا اب route list کے اندر دیکھیں add route group route group کو add کر دوں گا یہاں سے route group select کروں گا route group test اور اس کو save کروں گا جس طرح ہی دیکھیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس route list تھی route list کے اندر route group آپ کا add ہو گیا اور اس کو آپ run on all active nodes اگر آپ کے پاس pub اور sub بھی چل رہوں گے تو آپ اس کو select کر دیں گے procedure آپ دیکھیں device میں گیا gateway add کیا call routing میں گیا route group route group میں جا کے device کو select کر دیا route list میں جا کے route group کو select کر دیا اب route pattern کی باری آئے گی اور route pattern میں میں کر دوں گا route pattern میں اس کو delete کر دیں ٹھیک ہے جی add new ڈیو میں جا کے میں نے کہا جی میرے پاس کوئی بھی دس ڈیجٹ نمبر ہے ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس ڈیجٹ نمبر میں نے کیا کوئی بھی دس ڈیجٹ نمبر کیا اور 9 1 access code دے دیا یہاں سے میں نے کیا select کیا gateway یا route list دیکھیں یہاں پہ direct gateway بھی attach کر سکتے ہیں اور route list کو attach کر سکتے ہیں لیکن route list کو attach کریں یہاں سے آپ نے کیا route list test کو select کیا اور اس کو کیا کر دیا save کر دیا آپ دیکھیں جب آپ اس کو press کریں گے اس number کو 9 press کرنے کے بعد کسی بھی mobile number کو press کریں گے تو آپ کے کیا جائے گا call manager جائے گا call routing route plan report ٹھیک ہے یہاں سے دیکھے گا route pattern کو route pattern کے اندر جائے گا ٹھیک ہے پھر وہ دیکھے گا route list کون سی attach route list کو دیکھنے کے بعد route list میں جائے گا route list میں جانے کے بعد کس میں جائے route group میں جائے گا یہ آپ کے پاس route group کے اندر کون سی ڈیوائیس 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 کے طرح call کو باہر پھینک دے گا یہ ایک basic procedure ہے آپ کا call routing کا cucm کے اندر اس میں صرف آپ نے یاد رکھنے مالی بات یہ ہے کہ چار چیزیں route group route pattern route list devices route route list route pattern add configuration جبکہ call آپ کی ڈیوائیس 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 کو ڈیوائیس مینے گروپ کو ڈیوائیس کو کو ڈیوائیس 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 اس کی کال کو باہر پھینک کر بھی دکھاتا آپ اس کو خود چیک کیجئے گا انشاءاللہ آپ جب پروفیشنل سٹیڈیس پروفیشنل لیول کی سٹیڈیس کو ڈسکس پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے تو پھر اس کی زیادہ اچھی آپ کو انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس جو دو لیکچرز ہیں وہ وائس میر کے اندر ہیں کال مینجر ایکسپریس کے اوپر اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں کسی بھی انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ لیکچرز آپ نے لازمی دیکھنے ہیں ان کے لئے مجھے وہ کیونکہ ڈیمو موڈ پہ نہیں ہوں گے ان کے لئے مجھے کسی نہ کسی ہارڈ ویر کا انشاءاللہ رینج کرنا پڑے گا تو جس طرح ہی میرا ہارڈ ویر کا رینج ہوتا ہے میں انشاءاللہ ان کو ریکارڈ کر کے آپ کو دوں گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ